موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں مزیدار سے سپائسی چنہ بریانی کی ریسپی سب سے پہلے انگریڈینٹس کی طرف یہاں پر میں میکسیمم 3 کپ آف رائس بریانی بنانے لگی ہوں یہاں پر میں نے لی ہاں دو میڈیم سائز کی آنیاں اس کے ساتھ گرین چیلیز ہیں 3 to 4 اور ساپت گرم مسالوں میں صرف تیز پتہ ہے تھوڑی سی لونگ ہے دارچینی چھوٹی سی الائچی ہے ایک دو چھوٹی والی الائچی ہیں اور جو مین سپائسیز ہیں وہ کچھ یوں ہیں حل دی جائے گی اس کے اندر لال مرش کا پاوڈر جائے گا سوکھا دھنیا جائے گا پسا ہوا زیرہ پاوڈر جائے گا سالت 1.5 ٹی سپن چاٹ مسالہ اور 1 ٹی سپن بھر کے کوئی سبھی بریانی مسالہ یہ ہے جی 1 گلاس آف واتر جس کے انہیں چنے بوائل کیے تھے وہی پانی ہے اور یہاں پاوڈ چنے جو آپ کو نظر آرہی ہیں میکسیمم آدھا کلوں کے قریب چنے ہیں جن کو میں نے سالت ڈال کر بوائل کر لیا تھا تو اسی میں سے تھوڑا سا پانی جائیں گے یعنی کہ 1 گلاس 3 جائیں گے اس کے اندر تمائٹوز اور یہ رائس ہیں جنہیں میں نے 99% بوائل کر لیا ہے تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں مسالہ بنانے کا پرسسس اور جائے گا جس کے اندر ادھر گلسن کا پیسٹ تو یہاں پر میں نے لیا ہے ایک ادھر پان اس کے اندر آئل کو گرم کیا اور جو انیانس، گرین چیلی، سابت گرم مسالے لیا تھے انہیں ایڈ کرتے ہیں سابت گرم مسالوں میں نے زیرہ نہیں لیا ہے کیونکہ میں زیرہ پاوڈر آئٹ کرنے والی ہوں تو پھر میں نے سوچا کہ اس سٹیج پہ اس کو سکپ کر دیتے ہیں پیاز کو بہت زیرہ براونی کرنا لائٹ سے گولڈن گلر آنے لگے گا اسی سٹیج پہ میں اس کے اندر آئٹ کر دوں گی جنجر گارلک کا پیسٹ اور اس کے ساتھ اس کو اتنی دیر تک بھونیں گے کہ جنجر گارلک کی ایک اچھی سی جو ہے وہ سمیل آنا شروع ہو جائے اسی دوران میں نے جو 3 ٹیمیٹوز آپ کو دکھائے ہیں میڈیم سائز کے ان کو میں نے سلائس میں کٹ کر لیا تھا کیونکہ بریانی ٹائپ کے رائس میں اچھے لگتے ہیں تو اب ان کو یہاں پر تھوڑی دیرتک کیلئے میں فرائے کروں گی اتنا کہ یہ سوفٹ ہونے سٹارٹ ہو جائے کیونکہ ان کو پھر ہمیں ماش کرنا ہوگا اس کے اندر ہی کیونکہ بہت زیادہ اگر یہ نظر آئے تو وہ بھی اچھے نہیں لگتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ میں نے یہاں پر ایڈ کر دی ہیں سارے مسالے اور ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی سپائس جانے والے ہیں آپ چاول دالنے سے پہلے یعنی لیئرنگ کرنے سے پہلے آپ اس کے سپائس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور اگر کم ہو تو آپ اس کے اندر مزید نمک میں اچھے وہ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن سالٹ میں نے اس لئے کم رکھا تھا کیونکہ جب چنے بوائل کیے تھے تب بھی اس کے اندر سالٹ ون ٹیسپون کے قریب سالٹ سے میں نے اس وقت بھی ایڈ کر دیا تھا تو یہاں پر میں مسالے کی کر رہی ہوں بھنائی اچھے سے اور ٹرمائٹس کو میش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں یہاں پر جب مسالہ اچھے سے بھن سکا ہے تو یہاں پر میں نے ایڈ کر دیا ہے ون کپ کی قریب یوگرٹ آپ پیٹ کر کے ایڈ کر لیں تاکہ کوئی لمز نہ رہیں میں نے سٹارٹ نے بتانا بھول گئی تھی تو یہ یوگرٹ تھی اس کو میں نے ایڈ کر دیا آپ کے ساتھ کر لیں گے اس کی مکسنگ اچھے سے اور جب یوگرٹ کی بھی بھنائی ہو جائے گی ہم نے سکتے چنیں ایڈ کرنے ابھی کیا ہے کہ پانی کی ضرورت محسوس ہونے لگئے تو آپ نے اس سٹیج پر جو ایک گلاس وٹر چنوں کے پوائل پانی کا رکھا تھا وہ ہاف گلاس ٹال دینا ہے چنیں آلریڈی کوکڈ ہیں رائز بھی کوکڈ ہیں تو اگر بہت زیادہ پانی ہو جائے گا بہت زیادہ مسالے میں یعنی کہ آپ کو ڈرائ کرنے بہت ٹائم لگے گا اور اگر آپ نے چنیں ڈالنے کے بعد ڈرائ کرنے ہی کوشش ہی تو چنیں تو آلریڈی بہت زیادہ اچھے سے گلے ہوئے ہیں تو جو ہے نہ کچھ نہ کچھ گر بڑ ہو سکتی ہے اس لئے بہتر ہے کہ پانی آپ آدھا گلاس ہی ڈالیں اس کے بعد اگر آپ کو ضرورت لگے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اوکی جی یہاں پر میں نے ایڈ کر دی ہیں چنیں اس کے ساتھ یہاں پر چنوں کو میں مسالے کے ساتھ اچھے سے کرلوں گی تاکہ سب کچھ جو اچھے سے مکس ہو جائے اس پوائنٹ پر میں نے یہاں پر نمک میں ٹیسٹ کیا مجھے تھوڑا سا کم لگا تو میں نے ہلکی سی جو ہے لال مرش پاودر اور نمک ایڈ کر دیا تھا یہ میں ڈال دیا جی فریش پودینہ اس کے اندر ایک گڑھے کے قریب کٹ کر اور ون لیمن چھوٹے سلائس کر کے وہ ایڈ کر دیا تھا تو جی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بابلز بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں یعنی تھوڑا بہت جو ہے اس کے اندر پانی موجود ہے اسے میں فائف منٹ تک کیلئے کور کر کر لوں گی اور پانچ منٹ کے بعد اس کی کنڈیشن میں نے سوچا کہ لیئرنگ سیپر جس نہ کرتے ہیں اس سے بیٹھا رہ کے میں اسے کرلوں چنوں کے اوپر میں نے چاول ڈال دیا اوپر سے زردے کا رنگ کالی مرچ اور پیسا ہوا گرم مسالہ دم پر میکسیمم 15-20 منٹ کیلئے چاول رہیں گے تو ابھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت سا کلر آیا ہوا ہے تو میں ایک چاول اٹھا کر چیک کر رہی تھی کہ سب کچھ اچھے سے گل چکا ہے یا نہیں کیونکہ چاول جائنا وہ گلے ہوئے ہوں تو ہی اچھے لگتے ہیں تو یہاں پر میں سارے رائز کو مکس کرنے والی ہوں کیونکہ مجھے یہ تھا کہ کہ کم مسالہ کہیں زیادہ مسالہ نہ رہے کیونکہ جو سپائسی بھی آنی ہیں اگر تو سپائسی ہر جگہ ایک جیسے آنے چاہیے تو یہاں پر میں نے کر دیا اپنی کھانے کو ڈیش آؤٹ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ریسی بھی کو ٹرائے ضرور کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں بتانا مت بھولئے کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے اور اگر چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو کر لیجے سبسکرائب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ